اسلام علیکم میں ہوں فرق سحیل گویندی جی میں اور میری جہانگردی اس پر بات کل یا پرسوں کروں گا میں تقریباً نو ممالک کا سفر کر کے سیاحت کر کے آیا ہوں یورپ کے اور بڑا طویل اور مشکل سفر ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں اور اس سے پہلے جون کے مہینے میں ترکی میں تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر کے قریب میں نے گاڑی چلا کر مختلف نامعلوم مقاموں کا سفر کیا یہ سارے میرے جو سفر ہیں اصل میں میری ادھوری کتابوں کے مکمل کرنے کے سفر ہیں لیکن آج میں بات کروں گا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ بڑا اہم ہے چونکہ پاکستان میں جب دو ہزار دو میں پرائیوٹ چینلز کو لیسنس ملے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے انکرز تھے وہ لوگوں کی امیدوں کا سہارا بن گئے لوگ ان کا ایسے استقبال کرتے تھے جیسے کوئی سکرات آ رہا ہو بکرات آ رہا ہو اور اس نے قوم کی قسمت اور مقدر بدل دینا ہے دو ہزار دو سے دو ہزار چھے تک ان لوگوں نے ایک قسم کی اپنی ہیروشپ کا کانسچینسی بنا لی ہر انکرز کے اپنے مداح تھے اور میرے سے بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے دوزار دو کے بعد آپ کی فلاں انکر کے بارے میں کیا رہا ہے میرے جیسے خاک سار ناچیز سے جس کا کالم یا مضمون اٹھارہ انیس سال کی عمر میں جنرل زیالہ کی عامریت میں چھپتے تھے تو میں جب رائے دیتا تھا تو بڑے بڑے لوگ ناراض ہوتے تھے دوزار چھے میں وکلا کی تحریک نے ان کی اور مزید ہیرو ورشپ بڑھا دی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انکر جن سے ہیں سیاسی دھڑوں میں جن سے ہیں وہ بنٹ کے جو پاکستان میں سینئر تزیہ نگار ہے ہر کوئی اور سینئر تزیہ نگار کون ہے جو زیادہ تنخواہ لیتا ہے اور پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے لوگوں نے یہ امیدیں لگا لی جیسے میں نے کہا کہ قوم کی تقدیر بدل لیں گے یہ جملہ اکثر تھا جی میڈیا آزاد ہو گیا جمہوریت آگئی اب قوم کی تقدیر بدل جائے گی تقریباً سترہ سال ہو گئے ہیں پرائیفٹ میڈیا کو آئے کیا قوم کی تقدیر بدل گئی ہے کیا لوگوں کے علم خبر اور نالج میں اضافہ ہوا ہے تین چیزیں بتائی ہیں علم خبر اور نالج میں کیا اضافہ ہوا ہے مجھے کچھ یونیورسٹریز بلاتی ہیں میس قوم کی کبھی کبھی سیمینار کے لیے تو وہاں اکثر طلبہ میس قوم کے جو پاکستان کے انکر بننا چاہتے ہیں تقریباً ہر طالبے لو میس قوم کا انکر اور انکری بننا چاہتا ہے تو میرے سے پوچھتے ہیں جی پھر آپ کیا تجویز کرتے ہیں کون سا پروڑیم دیکھوں تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ اگر آپ رات کے آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک چلنے والے نام نہاد کرنٹ افیرز کے پروڑیم سے اپنے علم نالج اور خبر کی معلوم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بالکل آپ کا سراب ہے جس میں آپ گھوم ہو جائیں گے اس کے لیے انٹرنیٹ پہ دنیا بھر کی خبریں ہیں دنیا بھر کے انیلیسز ہیں دنیا بھر کے نالج ہیں جو آج اوشنز میں پڑے ہیں تو میرے پاس تو شاید اتنا وقت نہیں کہ میں پاکستانی میڈیا کو اسے غور سے دیکھوں سوائے اس کے کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جیسے شیخ سادی کا شاید کہاوت ہے کہ میں نے علم جاہلوں سے سیکھا کہ میں وہ نہ کروں جو وہ کرتے ہیں تو یہ جو پاکستان کا میڈیا اس کی آج کل تین بڑی پاپولٹ ٹرمنالوجی ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات بیانیاں پتہ نہیں ہر نیوز انکر جو خبر پڑتا ہے اس سے لے کے اور انورٹڈ کومہ میں بڑے سے بڑا انکر بیانیاں کی بات کرتا ہے نیریٹیو کیا ہے جی دوسری ٹرمن کی بڑی مشہور ہے جی جو استعمال کرتے ہیں ایک ہی پیج پر ہیں آپ نے وزیراعظم نواز شریف کو جنرل راہی شریف کے ساتھ کسی گاؤں میں فصل کارتے ہوئے دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ایک ہی پیج پہ ہیں حالانکہ وہ ایک ٹریکٹر پر ہیں میں تو یہ کہوں کہ پاکستان کے ادارے اب ایک پیج پہ نہیں ہیں یہ اگر میں انالیسز کروں یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اداروں کا آپس میں میل تال بکھرتا جا رہا ہے دور ہوتا جا رہا ہے اسی طرح تیسری ٹرمنالوجی بڑی پاپلر ہوئی ہے باڈی لینگویج مجھے اس باڈی لینگویج کی ٹرمنالوجی کی سمجھنا آئی اور جب ابھی عمران خان وزیراعظم پاکستان امریکہ کے دورے پر گئے تو اس باڈی لینگویج کی بنیاد پر بڑے انالیسز کیے گئے اور کئیوں نے تو دعویٰ کیا کہ اگر ٹرمپ سوفے کی نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جب میں نے اس کے حوالے سے ایک پوسٹ کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ علم ہے مجھے میں نے پھر میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے کتنے اینکر ہیں جنہوں نے باڈی لینگویج سائیکالوجی یا سائیکائٹریسٹ کے طور پر اس علم کو سیکھا ہے انہوں نے تو خبر کو نہیں سیکھا ان کا تو کتابوں کا مطالعہ بڑا محدود ہے چند ایک ہوں گے جو کتاب پڑھتے ہیں ہمارے اینکر میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے نا باڈی لینگویج یہ ایسی سوسائٹی میں ایسی اسطلاحوں کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے جو علم سے دور ہو جس کے پاس خبر نہیں ہے جس کے پاس تذہیہ نہیں ہے وہ باڈی لینگویج کی بنیاد پر تذہیہ کر رہا ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے تھے اور ٹرمپ کیا سوچ رہے تھے کسی نے اس کو کامیاب دورہ قرار دیا جو عمران خان کے حمایتی تھے جو عمران خان کے مخالف تھے اس نے ان کو ناکام دورہ قرار دیا میں نے ایسے ایسے انکر دیکھے جو چالیس لاک پچاس لاک ایک کروڑ تک تنخواہ لیتے ہیں آج کل ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہوئی ہیں چونکہ مین سٹریم میڈیا کرائسز میں ہیں تو انہوں نے بھی میرے جیسے خاکسائر والا طریقہ کار اپنا لیا ان کے ایک بھڑے انکر باڈی لینگویج پر انیلیسز کر رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ٹرمپ صوفے پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا بابا یہ ایک ناکام زوال حالیافتہ معاشرے کی نشانیاں ہیں کہ جہاں آپ کے پاس نالج نہ ہو جہاں آپ کے پاس خبر نہ ہو جہاں آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ غیب کے علم کی بنیاد پر تضیع کرتے ہیں اور غیب کے علم کا بنیاد پر تضیع کرنے والے بھی انیلیسز کرنے والے بھی انیلیسز کرنے والے بھی موجود ہیں جو خوابوں کی بنیاد پر کسی بابے کی کہانی سناتے ہیں اور کسی بڑے بابے کی کہانی اس بڑے بابے نے پاکستان کے حوالے سے یہ پیش گوئی کی یہ خوابوں سے کبھی ریاستیں نہیں چلتی خوابوں سے کبھی قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی خوابوں سے کبھی قومیں علم یافتہ ترقی یافتہ نہیں ہوتی تو یہ جو پاکستانی میڈیا ہے جو میں نے کہا اس کی جو تین پاپورل ٹرمنالوجی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں اس کے زوال کی اس کی ابھی آپ کو ایک مثال لیتا ہوں برطانیہ کے نئے وزیراعظم بورس جانسن جن کی سابقہ شریک عیات مرینہ ویلر کی والدہ سرگودہ میں پیدا ہوئی وہ پاکستان آئی تو جب میں نے ان کا ٹور کر آیا تو ایک گھر کے سامنے میں نے ان کی تصویر بنا دی اس گھر کے قریب ہمارا گھر تھا تئیس بلاک سرگودہ میں تو پاکستان کے مین سٹری میڈیا نے ایسے خبر چلا دی بڑے سے بڑے کہ ہمارے میڈیا ہاؤس نے مرینہ ویلر کا گھر ڈھونڈ لیا اور وہاں سیلفیاں اتار رہے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سماج میں جھوٹ سننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے پاکستان میں جھوٹ اور افواہ پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے تحقیق پر نہیں اور پاپولر میڈیا بھی وہی ہے جو جھوٹ بولے خواہشات کی بنیاد پر اور کاروبار کی بنیاد پر اور لوگ بھی جھوٹ پر یقین کرتے ہیں اور پھر سرگودہ کے مقامی مکینوں نے بھی اپنے پاس سے کہانیاں شروع کر دیں اور دیپ کور تو انیس سو سنتالیس کے بعد وہ اب چاہد ایٹی پلس کی ہیں کبھی پاکستان آئی نہیں کسی نے کہا جی وہ یہاں آتی تھی اس گھر میں یوں آتی تھی تو یہ پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا کا زوال ہے یہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بجائے پاکستان کو پیچھے لے کے گیا ہے اور اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اندر گھوس آئے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے اینکر ہیں یہ میں کر رہا ہوں اینکر اور اینکریاں انورٹیٹ کھومہ میں انہوں نے بیانیاں ون پیج اور باڈی لینگویج یہ تین تین اسطلاحوں کا وہ گتنگڑ بنایا ہے باڈی لینگویج کیا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں میں سکول کا طالب علم تھا پانچویں یا چھٹی چونکہ سیاست کا بڑا شوق تھا اس وقت کوسیگن سوویت یونین یعنی کہ اس طرح کی روس کے وزیر خارجہ ہوتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایکسپریشن لیس ان کا چہرہ تھا اور سوویت اکثر ایکسپریشن لیس ہوتے تھے تو جب وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کرتے تھے امریکہ میں یا کسی اور مقام پر تو امریکیوں نے خفیہ کیمرے اور خفیہ لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا کہ جب اگر کیوبا کے مزائل کے نظام کے حوالے سے جو سسٹم ہے کیوبا کے حوالے سے کوئی بات کی ہے امریکی وزیر خارجہ نے تو کوسیگن کا کیا رد عمل تھا اس کو انیلائز کرتے تھے سائیکائٹریسٹ سائیکالوجسٹ اور پاکستان میں برگیڈر ایس ایم رحمان تھے بڑے مشہور پاکستان کے فوجی افسر ہوئے ہیں اور نفسیات کے حوالے سے وہ پاکستان کا ایک پورا سکول آف تھاٹ ہیں میرے وہ دوست تھے ان سے میں نے یہ بات پوچھی کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب الزلفکار نے زیاء الحق کے دور میں تیارہ ہوا کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ قابل لے گئے جب مذاکرات ہوئے تو میں نے مذاکرات ہوتے کیمروں سے دیکھے کہ جو ہائی جیکرز ہیں اس قد کیا سوچتے ہیں تو اس سطح کا آدمی تو باڈی لینگوچ کا انیلیسز کر سکتا ہے ارے بابا یہ انکر جن کے پریڈیوسر اسسٹنٹ جن کو تنخواہیں نہیں دیتے میڈیا ہاؤسز وہ شام کو ان کو بیٹھ کر نام نہاد ریسرچ دیتے ہیں ادھر ادھر کی غیر مستنت خبریں اور باتیں اور معلومات اور پھر یہ رٹا لگا کے پرامپٹر پر پڑھتے ہیں ایکسٹرم پور مینجر نہیں علم کے پاکستان کا کوئی سینئر انیلسٹ ایکسٹرم پور ہو سارے سامنے لکھے ہوئے پرامپٹر سے خبر پڑھتے ہیں اور اس پرقصہ نہیں مینسٹری میڈیا کی بڑی خبریں کیا ہیں اب ذرا پانچ سال میں دیکھیں پانچ چار شادیاں خواتین کی پانچ سال سکینڈل لیڈروں سے پانچ چھے طلاق ہیں اور اسی طرح رحام خان کی جب طلاق ہوئی تو میرے میڈیا ہاؤسز نے بھی کہا پروریم کرو تو میں نے کہا مجھے اس سے کیا کوئی کسی سے شادی کرے یا طلاق کرے لیکن وہی رحام خان پھر اس میڈیا ہاؤس کی انکر بن گئی تو یہ پاکستان کے زوال میں سب سے بنیادی ہراول دستے کا کردار پاکستان کا مینسٹری میڈیا کر رہا ہے خدارہ علم کو بڑھائیں پاکستان کے مینسٹری میڈیا نے نہ لوگوں کو خبر دی ہے نہ علم دیا ہے نہ معلومات دی ہے نہ نالج دیا ہے یہ مسکنسپشن اور یہ غیب کے علم پر وہ سماج جو آج کا علم نہیں جانتا اور غیب کا علم جانتا ہے مرنے کے بعد سب کچھ جانتا ہے آپ ذرا انیلائز کریں دنیا میں سب سے پیچھے ہیں جو آج کا علم جانتے ہیں وہ دنیا میں سب سے آگئے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جو سچ مانتے ہیں جو حقیقت کے قریب جاتے ہیں جو سائنس پر یقین رکھتے ہیں وہ ترقی آفتہ ہیں تو یہ جو غیب کا علم تاویز اور گنڈے اور ٹونے اور ڈبل شاہ کی بنیاد پر ترقی کرنے والے امیر ہونا والا سماج ایسا یہ پاکستان کا جو میڈیا ہے دراصل ڈبل شاہ ہے یہ باڈی لینگویج بیانیا نیریٹیو ون پیج یہ چار پوائنٹ ٹرمنالوجی سن لیں اور اس کا انہوں نے وہ چورن بیچا اگر آپ میڈیا ہاؤسز کے اندر جائیں ہیں تو آپ ان کا ذرا مشاہدہ کریں کیا ٹرمنالوجی کہتے ہیں آج چورن بیچنا ہے تو یہ جو خبروں کو از خود بنانے کا اور میڈیا ہاؤسز میں وہ بچارے مجبور غریب جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں اسسٹنٹ پرڈیسر رپورٹر ان کو تو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں ان کو تو اکثر یہ کہا جاتا ہے آپ خود کمالو تو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا سے کوئی امید نہیں ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں دانش بالکل ممنوع ہے کتنی دفعہ آپ نے آئیے رحمان کو کسی ٹیلی ویجن پہ پیش کرتے ہوئے دیکھا کسی پروڈیسر اور خبر نگار کے ہاتھوں یا حسین نکی کو یا ڈاکٹر میدی حسن کو اور ایسے بڑی بڑے دانشور ہیں اس سوسائٹی میں تو لہٰذا یہ جو بڑے بڑے انکر بنے پھرتے ہیں ہیں یہ جو بڑے بڑے انکر بنے پھرتے ہیں ان کی تنخائیں کم ہوئی ہیں تنخائیں کم ہونے کے بعد اب ان کو مرچیں لگی ہیں اب یہ کیمرے پکڑ کے سوشل میڈیا پر اپنی نیا چورن بیچنے کے چکر میں ہیں یہ سارے سسٹم کا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں اور سسٹم چونکہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور میں اس پر پھر کسی دن بات کروں گا اگر پوزیٹیولی سٹیٹس کو ٹوٹے تو ریاست بنتی ہے لیکن اگر نیگٹیبلی سسٹم ٹوٹے تو ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں جو میں نے بات عرض کی ہے تو پاکستان کے مین سٹیم میڈیا نے سترہ سال میں لوگوں کے جاہل کرنے میں لوگوں کو دولے شاہ کا چوہا بنانے میں لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے میں ایڈکشن دی ہے کہ وہ مزاہیہ ڈرامے ختم کر کے دیکھنے کی بجائے رات کو شو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے جو زیادہ بھانڈ ہیں یہ سارے بھانڈ اب پولیٹیکل پروڑم میں نے ان بھانڈوں کو ما شاء اللہ وہیں کسی کی انسلٹ نہیں کروں گا لیکن ایک بات پروفیشن کی ہے ان بھانڈوں کو میں نے شادیوں پر جھکتے کرتے سنا اب انہی بھانڈوں کو میں نے وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ کے زمانے میں پاکستان کے ایک بڑے بھانڈ کو دیکھا اور وہاں بڑے بڑے انکر تھے اس بڑے بھانڈ کو اس نے سب سے زیادہ پذیر آئی دی چونکہ وہ شام کو اس کا توا لگا دے گا جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں تو یہ کسی سوسائٹی کا زوال ہے عروج نہیں ہے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا پاکستان کی زوال یافتہ سماج کو جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میری کتاب یہ بکرتہ سماج اس کے بکھرنے میں اس کو انہینس کرنے میں اس نے رول ادا کیا ہے لوگوں کو علم دینے لوگوں کو نالج دینے دینے لوگوں کو معلومات دینے خبر دینے سے محضور ہے چونکہ میڈیا ہاؤسز میں علم اور دانش کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایڈیٹر نہیں ہے جو بڑے بڑے نیوز ڈائریکٹر اور کرنٹ فیر کے ڈائریکٹر بنے پھٹے ہیں اگر آپ ان کا پروفائل دیکھیں اور جھوٹ کی بنیاد پر اور سوشل میڈیا پہ بھی ایسے سے کمال کے توفے آگئے ہیں اب تو کہ میں حیران رہتا ہوں کہ ادرک سے کینسر کا علاج کرتے ہیں اور لسن سے جون سے وہ آپ کے ہائپٹائٹس کا علاج ہو رہا ہے اور خجوروں کی گٹکوں سے آپ کا بلڈ پریشر کا علاج ہو رہا ہے یہ ایک زوال یافتہ معاشرے کی نشانی ہوتی ہے میں نے کبھی ڈیویڈ فراسٹ کو رابرٹ فس کو ناوم چومسکی کو یہ جملہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں جانتا ہوں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے یا ایک انکر کا تو جملہ ہے کم لوگ یہ جانتے ہوں گے بھی آپ بہت علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان بڑے بڑے میں نے سکولر انٹرلیکچویل جنرلس جن کا نام لیا ہے جب بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک جملہ بولتے ہیں آئی ٹھنک آئی می بی رانگ بٹ آئی نو یہ جملہ ہوتا ہے ایک ریشنل سائنٹیفک بنیاد پر سوچنے والی سوسائٹی کے حوالے سے میں یہاں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بٹا ہوا ہے سیاسی درباروں میں تین بڑے دربار ہیں ایک پیپلز پارٹی کا ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون پاکستان مسلم لگنون کا ایک کلاس میں میں نے پڑھا رہا تھا تو ایک بڑے کالم نگار کا نام لکھا تو میں نے پوری کلاس سے پوچھا یہ کالم نگار کس کی طرف ہیں انہوں نے کہا مسلم لگنون کی طرف اب پوری کلاس نے یک زبان ہو کے کہا پھر میں نے ایک اور کالم نگار کا نام لکھا تو میں نے کہا یہ کالم نگار کس کی طرف ہیں تو انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے ہیں اپنے آپ کو اتعلیق کہتے ہیں عمران خان کا پھر میں نے اپنے حوالے سے بھی پوچھ لیا اس حاک سار کے حوالے سے تو گوڈ موڈ ہو گئے کہ سر ہمیں پتا نہیں ہے پاکستان کا حقیقی دانشور وہ ہے پاکستان کا عوام کے ساتھ جو مخلص ہو جو پاکستان کے غریبوں کے ساتھ محنت کشوں کے ساتھ مخلص ہو یہ مشکل لائن ہے جو میرے جیسے لوگ لیتے ہیں پاپولر لائن نہیں ہے پاپولر لائن یہ ہے کہ میں تڑاک قسم عمران خان کی حمایت کروں یا میں تڑاک نواز شریف کی حمایت کروں یا میں تڑاک آصف علی زرداری کی حمایت کروں تین کانسیچنسی میں سے ایک کانسیچنسی سنبھال لوں اپنی پاپولرٹی کی اور بینیفیشری بھی ہوں میں بڑے بڑے انکروں کو جانتا ہوں جو شام کو بیٹھ کے دو دو آبچکل یہ جوڑی کا بھی بڑا روا چلا ہے خبریں ان کو بھی ادارے خبریں دیتے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں اتنا ان کے پاس اتنی ان کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ میں نے کہا نا کہ اداروں کے باہم باہمی لڑائی ہے ایک ادارہ ایک خبر دے رہا ہے ان کو دوسرا دارہ دوسرے انکر کو دے رہا ہے تو خدارہ اپنے علم کو از خود بڑھائیں اس سمارٹ فون کو اپنے علم کا ذریعہ بنائیں اس میں بڑا نالج ہے دنیا کی کتابیں پڑی ہیں ایک ادارہ ہے صرف جرمنی میں گٹن بگ جہاں ملینز بکس پڑی ہیں آپ وہاں کبھی جا کے پاکستان کے حوالے سے جو آج سے سو سال پہلے کتاب لکھی گئی سی اس خطے کے حوالے سے کبھی پڑھیں یہ میڈیا نہ آپ کو خبر دینے کے اہل ہے نہ آپ کو نالج دینے کے اہل ہے نہ ہی یہ جانتا ہے ان کی یہ جو ترمنالوجی ہے بیانیاں ون پیج اور یہ باڈی لینگویج یہ جہلوں کی طرح اپنی غیب کے علم پر دور بیٹھے عمران خان یوں بیٹھے ہیں تو ان میں یوں اعتماد تھا ٹرمپ یوں بیٹھے ہیں بابا میں نے دنیا میں ایسے انیلیسز کرتے ہوئے نہیں دیکھا دنیا کے کسی الیکٹرونک میڈیا کا یہ حال نہیں ہے جو برے سگیر اور یہ جو بھارت ہے نا اس کا بھی یہی حال ہے اس کا ہم سے بھی برا حال ہے اس کا حال ہم نے جب جنگ کا ماحول بنا تھا ہم نے دیکھا میں ایز ایک کرٹیک اس کو دیکھتا تھا اس سے بھی برا حال تھا تو یہ ایک زوالیافتہ معاشرے کی نشانیاں ہیں اپنے علم کو مستند کر کے جانے اپنی خبر کو اور یہ پاکستان کے مینسٹریم میڈیا نے افسوس یہ سارے وہ لوگ ہیں کوئی ڈبل روٹی بناتا تھا ایک تو جیلی پیپسی کولا کی فیکٹری کا مالک ہے اور اس پر نیب کے کیسیز ہیں اندر بھی ہیں ان کی سوسائیٹی بھی ہے اور میں کوئی کیا کیا کہانیاں سناؤں ان بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی کہ یہ کیسے کیسے گھناؤنے کاموں کے تحفظ کے لیے انہوں نے ٹی وی چینلز بنا رکھے ہیں اور ان ٹی وی چینلز کے بطن سے یہ بڑے اینکر اور اینکریوں نے جنم لیا انورٹیٹ کومہ میں جن کو باڈی لینگوچ کا پتہ ہے جو ون پیج پہ کسی ہونے کی خبر دیتے ہیں جو بیانیاں کا اسطلاع استعمال کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا شکریہ اور خدا حافظ موسیقی